جو ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں ان کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہے میں نے انسپیکٹر جنرل پولیس سے بات کی پھر میں نے آہ ڈاکٹر ازرا سے کنسلٹ کیا بیل پنسٹر صاحبہ سے اور جو ہم پولیس میں ایک پیکج دیتے ہیں آہ ان لائن آف ڈیوٹی جو آہ وفات پا جائے وہ پیکج ہم سب پولیس والوں کو جو اس مرز میں اپنی لائن نباتے ہوئے اپنی جان گواں بیٹھے ہیں اور ڈاکٹرز کو ہم دیں گے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر ڈاکٹرز کو کیسے دیں گے میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر کی ڈاکٹرز کو بھی ہم دیں گے اور پرامیڈکس جو بھی اس سے ہوتے ہیں وہی کمپنسیشن وہی پیکج جو کہ ہم پولیس کو دیتے ہیں اور اس کا طریقہ کار ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ میں زبانے میں اپنی کابینہ سے میں لے جاؤں گا اور یہ پیکج میں ان کے لئے بھی منظور کر رہا ہوں اعلان میں بھی کر رہا ہوں ہم نے بے انتہا کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے کافی حد تک ہاں پرابلمز آئے ہیں یہ ایسی وبا تھی کبھی پہلے کسی کو بتا نہیں تھا میں یہ سیفلی کلیم کر سکتا ہوں چاہے بانے لوگ یا نہ مانے کہ صوبہ سندھ کے لوگوں نے پورے پاکستان کو راستہ دکھا ہے اس وبا کابو پانے کے لئے اب چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تعداد کا میں بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے کرم کیا ہے لیکن اس میں صوبہ سندھ کے لوگوں کی قربانی شامل ہے جو لاکڈاؤن کے لئے تیار ہوئے اور انہیں لاکڈاؤن کیا اور شروع میں اس کا پھیلا اور رکا نہیں تو باقی ملکوں میں ابھی بہت باتیں کر رہے ہیں جی اتنے ملک کھل گئے وہ بڑے عجیب و غریب نمبر جس کو جو مرضی آتی ہے وہ نمبر دے دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ خود دیکھیں تو جن جن ممالک نے وہ تدابی نہیں کی ہیں یہاں لیٹ ہو گئے ہم لیٹ نہیں ہوئے